بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عرب ممالک کے بعد بنگالی مسلمانوں کا بھی بھارت کے موہ پر زناٹے دار تھپڑ مسلم عورتوں کو ہجاب سے روکنے پر بنگلہ دیش میں ہندو عورتوں پر بڑی پابندی لگا دی گئی بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے بھارت کی دم پر پاؤں رکھ دیا اس خبر کی کیا تفصیلات ہیں تفصیل میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار کی جانب سے جس طرح سے ہجاب کے معاملے میں مسلمان خواتین کی پورے بھارت کے اندر تظلیل کی جا رہی ہے اس پر بھارت سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور تمام مسلمانوں کی جانب سے اپنے طریقے سے اتجاج کیا جا رہا ہے اور بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار کو اپنا فیصلہ واپس لینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بھی بھارت میں مسلم لڑکیوں کے سکولز اور کالیجز میں ہجاب پر پابندی لگانے کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا اور بھارتی ہائی کمیشنر کو طلب کر کے اتجاج ریکارڈ کرایا اس کے ساتھ ہی مغربی ممالک میں بھی اس کے خلاف شدید رد عمل آ رہا ہے لیکن بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار اپنے گھنانے منصوبوں پر عمل درامت جاری رکھے ہوئے ہیں حالیہ کچھ عرصے کے دوران پورے بھارت کے اندر مسلمان خواتین کے حجاب کے معاملے میں جس طرح سے تظلیل کی گئی اور جس طرح سے مضاعمت کی علامت بننے والی ایک کمزور سی مسلمان لڑکی مسکان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ضمیر کو جنجوڑ دیا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کس طرح سے اس شیرنی نے انتہا پسند ہندو لڑکوں کے جتھے کا مقابلہ کرتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کیا اور آج اس نعرہ تکبیر کی صدا پوری دنیا میں گونج رہی ہے ناظرین اکرام گزشتہ روز کوئیت میں چونتیس کے قریب ارکان پارلیمان نے بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار کے بی جے پی لیڈر کے کوئیت میں داخلے پر پابندی کا مطالبہ کیا جبکہ کوئیت میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے بھارت کے تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پابندی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا مظاہرین نے بھارتی ریاست کرناٹک میں سکولز اور کالیجز میں ہجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج کے دوران پلے کارڈز اٹھا رکے تھے جن پر مسکان کی تصویر بنی ہوئی تھی ناظرین اکرام بھارت کی انہی انتہا پسندانہ پالیسز کی وجہ سے سنگاپور کے وزیراعظم نے پندرہ فروری کو اپنے ملک کی پارلیمان میں بحث کے دوران انڈیا کی پارلیمان کا حوالہ دیتے ہوئے تبصرہ کیا کہ نیرو کے انڈیا میں تقریباً پچاس فیصد ارکان پارلیمنٹ کے خلاف قتل اور ریپ کے الزامات زیرے التباہ ہے اس کے بعد انڈیا نے وزیراعظم لی کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بیان ناقابل قبول ہے اور غیر ضروری ہے سنگاپور کو انڈیا کے دوست ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اور سنگاپور کے وزیراعظم اپنی پارلیمان کی کمیٹی آف پری ویلیجز کی ریپورٹ پر بحث میں اظہار کر رہے تھے جس میں انہوں نے انڈیا کے خلاف بیان دیا یہ ہے وہ بھارت کے خلاف پوری دنیا میں لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے تو اس آئینے کو توڑنے کی بجائے سوچنا چاہیے کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے لیکن انتہا پسند مودی کی جانب سے اس معاملے کو سلجھانے کی بجائے مزید الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین اکرام بنگالی مسلمانوں نے ایک بار پھر اپنی طرف سے ایک بڑے ہی منفرد طریقے سے بھارت کو قرارہ جواب دیا ہے تمام ممالک کے ریاکشن ایک جانب بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا ریاکشن ایک طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ہندووں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی جانب سے اتجاج کیا جا رہا ہے اور انہوں نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مسلمان خواتین بھارت کے اندر ہجاب نہیں پہن سکتی جو کہ ہمارے اسلام اور قرآن کا حکم ہے تو بھر بنگلہ دیش کے اندر ہندو عورتیں بھی اپنے مذہب کے مطابق لباس نہیں پہن سکتی ان کو بھی مسلمانوں کے مطابق لباس پہننا ہوگا اس بات کو لے کر بھارت کو بہت زیادہ آگ لگ گئی ہے کیونکہ بھارت تو بنگلہ دیش کو اپنی کولونی سمجھتا ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ بنگلی مسلمانوں کی جانب سے ایسا ریاکشن آئے ناظرین اکرام یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے بنگلی مسلمانوں نے ایک بڑا زبردست جواب دیا تھا جب بھارتی ریاست تریپورا میں مساجد کو شہید کیا گیا تو اس کے جواب میں پورے بنگلہ دیش کے اندر ہندو مندروں کو مسمار کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا جس پر بھارتی پارلیمنٹ کے ایک رکن نے یہ بھی کہا تھا کہ اب بھارت کو چاہیے کہ ہندووں کی حفاظت کے لیے وہ اپنی فوج بنگلہ دیش میں اتار دے لیکن اب بنگالی مسلمانوں نے قرارہ جواب دیا ہے اسے کہتے ہیں ایٹ کا جواب پتھر سے دینا کہ جو ہندو خواتین اپنی مذہبی علامتیں بنگلہ دیش میں پہنتی ہیں وہ انہیں پہننے کی اجازت نہیں دی جائے گی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد شاید نریندر مودی کو ہوش آ جائے اور وہ ہجاب کے معاملے میں بھارت کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت کو روکنے کی کوشش کرے ناظرین اکرام یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر اتجاج کیا جا رہا ہے گلی گلی کچوں کچوں میں یہ علانات کیے جا رہے ہیں کہ اگر مسلمان خواتین کو ہجاب پہننے کی بھارت میں آزادی نہیں ہے تو پھر بنگلہ دیش جو کہ مسلم سٹیٹ ہے وہاں پر ہندو خواتین کو بھی اپنے مذہبی لباس اور اپنے مذہبی طور طریقے سے رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے بعد بھارت کے انتہا پسند ہندووں کو آگ لگی ہوئی ہے اور ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر اپنے غصے کا اظہار گالی گلوچ سے کیا جا رہا ہے بنگالی مسلمانوں نے پہلے بھی بھارت کی مودی سرکار کو آئینہ دکھایا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ تم نے جو 1971 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کو علاق کر دیا تھا یہ دو علاق ممالک تو بن گئے ہیں لیکن دونوں کی آئیڈیالوجی ایک ہے اور اس آئیڈیالوجی کے تحت ہم آگے بڑھتے رہیں گے کچھ عرصے سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالات کافی زیادہ بہتر ہوئے ہیں دونوں طرف تجارت اور دفاع کے حوالے سے بھی بات چیت ہونے جا رہی ہے لیکن اب بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ الزام لگایا جانے لگا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو بھی بھارت مخالف یا پھر ہندو مخالف کاروائیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئیس آئی کا ہاتھ ہوتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئیس آئی کا ہاتھ ہے تاکہ ہندووں کی دم پر پاؤں رکھا جائے اور ہندووں کو قرارہ جواب دیا جائے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی اس طرح آواز بلند ہونا کوئیت میں ہونے والا بہت بڑا احتجاج عرب مسلم حکمرانوں کے لیے بہت بڑی تحریک میں تبدیل ہو سکتا ہے اور خطے میں عرب بیہار جیسی تحریک جنم لے سکتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ آئیسی کی مدد سے بھارت کو لگام ڈالی جائے عرب بیہار کے دوران پلسطین یمن شام لیبیا تیونس مصر اور اب تک مشرق وستا کی خانہ جنگی میں لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں لیکن بہرہ روم کے ساحل پر قابض ریاست اسرائیل امن و امان کی ایک مثال بنی ہوئی ہے یہ سب کیسے ممکن ہوا کیا عرب بیہار ایک مسنوع ہیولہ تھا جس نے امید کا جھانسہ دے کر پورے خطے کو انارکی کی گود میں لاپھین کا اس پورے کھیل میں لیبیا اور یمن بدترین خانہ جنگی کا شکار ہیں مصر میں ڈاکٹر محمد مرشی کی عبوری دور کے بعد حسنی مبارک سے بڑا عامر اسیسی مسند اقتدار پر فائز ہے اور مشرق وستا میں ہونے والا احتجاج اشروں سے جاری ملوکیت کے خلاف رد عمل تھا لیکن اس کے پسے پردہ بہت سے عوامل اور قوتیں کار فرما تھی جنہوں نے عوامی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقاسد تک رسائی کے لیے بہترین حکمت عملی سے تیار کردہ منصوبے کو آگے بڑھایا اس منصوبے کا سب سے اہم پڑاؤ شام میں تھا جہاں روس، ترکی، عرب، دنیا، امریکہ اور اسرائیل جیسی عالمی طاقتوں نے اپنا تسلط جمانے کی کوششیں کی تو ناظرین اکرام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے اندر اگر مسلم حکمرانوں نے مل کر OIC کے پلیٹ فارم سے بھارت کے موپر جوتا نہ مارا تو حالات کابو سے باہر ہو جائیں گے موسیقی موسیقی